جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے پخر محسوس کرتے ہیں ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں کسی کی بدتمیزی سے مت خبرائیں وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ نے پہچان کے آگے چل دیں انسان کے الفاظ نہیں بولتے بس اس کا وقت ضرورتا ہے ہر شخص کو آپ راضی نہیں کر سکتے یہ کام چمچے اور منافق لوگی کر سکتے ہیں بازمیر سچے اور باعصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے بھٹک جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بھٹک کر بھٹکے ہی رہنا بہت خطرناک ہے کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں خصوصا کسی کو دیا ہوا دھوکا اور بولا ہوا چھوکا سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے جو شخص آپ کی بات نہ مانے تو اس کو اپنے نام سے گلنے اور اس سے عزت دینا شروع کرتے بدلے میں وہ آپ کو عزت دے گا اور آپ کی ہر بات ماننے لگ جائے گا کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں ورنہ صاف انکار کر دیں درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کا تائے نہیں ہوتا ہے جب کما خوشک ہو جاتا ہے تب لوگوں کو پانے کی قیمت کا پتا چلتا ہے لہٰذا آپ کے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کرے انسان کی زبان نرم اور بغیر ہڈی کی ہوتی ہے پھر بھی اس کی وجہ سے آدمی کی کمر ٹوٹ سکتی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پانی کتنا گہرا ہے تو کبھی اپنے دونوں پاؤں کا استعمال نہ کرنا جیسے جیسے آپ کا غرور بڑھتا ہے آپ کی کشکسمتی میں کمیانا شروع ہو جاتی ہے جو کچھ بھی گسے میں شروع ہوتا ہے وہ شرمندگی میں ختم ہوگا کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤں گے گفتگو ہی بتا دیتی ہے وہی بتربیت ہوئی ہے یا صرف والا گیا ہے صرف والا گیا ہے جب نظر بدل جاتی ہے تو نظارہ بھی بدل جاتا ہے سنجیدگی کے ساتھ کیوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں وقت تو گزر ہی جاتا ہے وگر اس وقت میں اپنوں کی دی ہوئی تکلیفیں کبھی نہیں بھلائی جا سکتے لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے لیکن اپنا دل صاف رکھنا آپ کی اپنے افتیار میں ہے ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سکھئے بڑی چیزیں خود دی آپ کا مقدر ہو جائیں لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں ایسے پانچ کام جو آپ کو آج ہی چھوڑ دیں جائیں سب کو خوش کرنے کی کوشش کرنا جو لوگ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری زندگی خود خوشی کو ترستے رہتے ہیں خود کو بدلنے سے ڈرنا کوئی نیا کام شروع کرنے سے پہلے یا کسی نئے شہر جانے سے ڈرنا اس قسم کی سوچ آپ میں کبھی تبدیلی نہیں ہوا سکتی ماضی میں رہنا اپنے گزرے ہوئے حالات کو یاد کر کے روتے رہنا اور من ہی من میں گھوٹن محسوس کرنا ماضی کے واقعات کو بھول کر آگے بھائیں اور ایک نئی زندگی کا آگاز کریں اپنے آپ کو نیچہ دکھانا کبھی کبھی ہم دوستوں کو انسانے کے لیے ان کے سامنے خود کو نیچہ دکھاتے ہیں آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی خود کو دوستوں سے کم در نہ سمجھے ہر وقت سوچتے رہنا ہر وقت کسی سوچ میں رہنا اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان رہنا اور سوچتے رہنا کہ آخر کیا ہوگا ماضی اور مستقبل کی سوچوں سے خود کو آزاد کر کے خود کو آج کے لیے سوچیں اور خود میں بہتری لائیں زندگی ایک سکے کی معنی ہے آپ اسے جس طرح چاہیں خرچ کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے صرف ایک بار خرچ کر سکتے ہیں سمجھدار رہنے کے لیے بے واقوق بنو انسان کی فطرت ہے تو وہ کسی چیز کی قدر صرف دو بار ہی کرتا ہے ملنے سے پہلے اور خود دینے کے بعد لوگوں پر تین احسان کرو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو خوش نہیں کر سکتے تو انجیدہ نہ کرو تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو زندگی کسی کے لیے بھی اتنی آسان نہیں ہوتی ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر حلات کا مقابلہ کا مقابلہ ہے دنیا میں ہزاروں رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہیں تو وہ ایک آپ کے ساتھ آج کل لوگ دعاوں میں کام اور چگلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں تھوڑی سیلا پروائی بڑی تبائی پیسلی تبائی دشمن کے دھوکے سے بچو اور اپنی تریف کرنے والی باتیں سنکر گرور میں مبتلا نہ ہوں کیونکہ دشمن کی نرم باتیں دھوکے کا جال ہے اور تعریف کرنے والا لالچ کا دامن پھیلائے گا بیوکوف کو تعریف پسند آتی ہے حسد کرنے والا پیٹ پیچھے برائیاں کرتا ہے اور سامنے بات کرتے بات اس کی زبان گنگی ہو جاتی ہے نیک بخت لوگ اپنے اگلے زمانہ کے بزرگوں کے حالات اور واقعات پڑھ کر یا سن کر ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں تاکہ ان کے بعد آنے والے ان کے حالات سے سبق حاصل کریں